اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال ہے مجھے امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایف ای الیکٹرک تو میرا نام فہد عباس ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیجیٹل کلمپ میٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈیجیٹل کلمپ میٹر جو ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ کیا کیا ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل ایکنٹ کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ لیتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ دیجیٹل میٹر جو ہے یہ کیسے بار کرتا ہے میں اپنے اس کلمپ میٹر کا جو انٹرفیس ہے اس کو تین حصہ میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو سب سے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سیلیکشن ایریا ہے اس سے نیچے جو ہے وہ اس کا ڈسپلی ایریا ہے اس سے نیچے جو ہے وہ کنڈیکٹنگ ایریا ہے کنڈیکٹنگ ایریا جو ہے اس میں ہم اپنی براو لگاتے ہیں تو براو سے جو ہے وہ آپ بولٹیج چیک کر سکتے ہیں کانٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں اس سے اوپر والہ حصہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ڈسپلی ہے ڈسپلی میں جو ہے وہ ریڈنگ شو ہوتی ہے اس سے اوپر والہ حصہ وہ سیلیکشن ایریا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک سیلیکٹر نظر آرہا ہے سیلیکٹر کو جس پیرامیٹر کے اوپر آپ جو ہے وہ سیٹ کریں گے اسی ہی کی ریڈنگ لیں گے چاہے وہ امپیر ہے چاہے والٹیج ہے یا کانٹینیوٹی ہے اس طرح کا کلمیٹر جو ہے یہ آپ گمارکیٹ سے پچیس سو تک جو ہے وہ آسانی سے مل جاتے ہیں یہ کلمیٹر جو ہے اس کے اوپر آپ والٹیج چیک کر سکتے ہیں امپیر چیک کر سکتے ہیں اور کانٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں اے سی والٹ چیک کر سکتے ہیں اور اے سی ہی امپیر چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ 200 سے لے کر 600 تک جو voltage اے اسی وولٹ وہ آپ اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے ووٹ 200 سے لے کر 600 امپیر میکسمم اس کے اوپر آپ آپ چیک کر سکتے ہیں اس سے اوپر جو ہے وہ آپ continue کی چیک کر سکتے ہیں ان چیک کر سکتے ہیں تو انہی چیزیں کے ساتھ ساتھ اس نے اوپر ایک وارنگ دی ہوئی ہے 600 voltage اور 600 ampere تک جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ میجر کر سکتے ہیں گرنٹ اور بولٹے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنیکٹنگ ایریا میں جو ہے اس نے وارننگ دی ہوئی ہے 600 بولٹ تک جو ہے وہ میکسیمم اس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے دکھاتا چلوں کہ اس کے ساتھ جو ہے دو فاغ جاتی ہیں ایک بلیک کلر کی اور ایک جو ہے وہ ریڈ کلر کی تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کنیکٹنگ ایریا میں جو ہے وہ اس نے نشان بھی لگایا ہوئے کہ کامن جو ہے وہ بلیک کلر کی ہے اور جو ریڈ کلر کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ بولٹے چیک کر سکتے ہیں اور اس کی کانٹینیوٹی جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے کانٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں جو ہے کامن والے پواب لگا کر آپ کو جو ہے پریکٹیکل کر کے دکھانے والے ہیں اسی ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کومنٹ کر دیجئے ابھی آپ دوستوں دیکھ رہے ہیں کہ سیلیکٹر جو ہے وہ کانٹینیوٹی کے اوپر سیٹ کیا ہوئے تو جیسے ہی ہم آپ جو ہے ان کو آپ اس میں جوڑیں گے تو ہمارا جو ہے کلمٹر اس کے اندر ایک بزر لگی ہویا وہ بزر جو ہے وہ ہمیں آواز سنائی دیتی ہے تو ابھی ہم دوستوں کو چیک کروانے کے لیے ایک بلب جو ہے اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ آپ کو چیک کروائیں گے کہ بلب کی دو سو بارٹ کا بلب ہے کلام کی جو ہے وہ ریزسٹنس کتنی ہوتی ہے ہے تو ایک پراب جو ہے اس کے ایک کوئنٹ پر لگائیں گے اور دوسری جو پراب جو ہے وہ ہم اس کے دوسرے پر لگائیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی ریزسٹنس چیک کر رہے ہیں جو ہم اس کی ریزسٹنس دیکھ رہے ہیں کہ خلقی جو ہے وہ 18 اوم ریزسٹنس آ رہی ہے جاکہ جو ہے آپ کو بولٹیج اور امپیر جو ہے وہ چیک کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں اسے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیجیٹال کلمٹر کے اندر ایسی کون سی چیز جو ہے وہ آن کرواتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ناؤ وولٹ کی بیٹری ہے ناؤ وولٹ کی بیٹری جو ہے وہ مارکیٹ سے آپ کو تیس یا چالیس رفعہ کی آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کو آپ جو ہے بیک سیڈ سے کھول کر آسانی سے جو ہے وہ تفضیل کر سکتے ہیں ابھی اس سے آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو وولٹیج ٹیسٹ کرانے کے لئے اور اس کی امپیر ٹیسٹ کرانے کے لئے ایک سپلائی بورٹ آیا ہوں تو سپلائی بورٹ کے اندر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دو سو بیس بورٹ ہوتے ہیں تو میں اس کو دو سو وولٹ کے اوپر جو ہے وہ سیٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے دو سو بیس بورٹ چیک کرنے ہے تو میں اس کو چھے سو وولٹ کے اوپر جو ہے وہ سیٹ کروں گا چھے سو ورڈ کے اوپر میں نے جیسا ہی سیٹ کیا ہوں اس کے پاس آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو دو سو باتیس ووٹیج یہ دکھائی دے رہا ہے تو دو سو باتیس ووٹ میرے پاس آ رہے ہیں ابھی تو دو سو باتیس ووٹ یہ دکھا رہا ہے تو اسی طرح سے آپ بھی ووٹیج جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کی پاپ کے اوپ اتار دیتا ہوں مجھے جو ہے وہ امپیر چیک کرنے آئیں تو میں اس کے لئے ایک دو سو وات کا جو ہے لیمپ وہ لائے ہوں دو سو وات کا لیمپ جو ہے اس کا ہم چیک کریں گے کہ اس کا کتنا لوڈ ہوتا ہے تو اس کی جو بہر ہے وہ میں سپلائی بورڈ کے اندر لگا دوں گا تو سپلائی بورڈ کے اندر جیسے میں نے بہر لگائی تو غلب ہمارا روشن ہو گیا ابھی ہم اس کا سٹیکٹر جو ہے اس کو گمائیں گے اور اس کو دو سو امپیر کے اوپر جائے وہ سیٹ کریں گے کیونکہ ہمیں کم لیول کے اوپر جائے وہ سپلائی چیک کرنے ہیں کرنٹ چیک کرنا ہے ابھی آپ جیسے دیکھیں گے کہ میں نے اس کو کنک کیا تو پوائنٹ ایٹ وہ کرنٹ آ گیا تو ہمارا پنک جائے وہ پوائنٹ ایٹ کرنٹ لے رہا ہے تو پوائنٹ ایٹ وہ آپ کسی ویر کے اوپر بھی چیک کریں گے تو پوائنٹ ایٹ ہی آئے گا تو اس سے آگے جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ ایک ہولڈ کا جو ہے وہ بٹن لگا ہوا ہے تو آپ گئے اس کا کرنٹ پر ہولڈ بھی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو ہولڈ کر لیا ہے تو کوئنٹ ایٹ جو ہے وہ آپ کو ہولڈ دکھائی دے رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس پلم میٹر کے بارے میں آپ گئے مکمل سیکھ چکے ہوں گے تو مجھے اسی کے ساتھ رجعہ سے دیئے گا دعاوں میں یاد رکھتے گا